چھوٹے سے بچے سے پیدا ہو جاتا ہے جو یہ آنکھ کھولتا ہے اور کچھ سننے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے اس کے اندر عزت اور زلط کا پورا سسٹم بیدار ہو جاتا ہے جب وہ مار کھاتے ہیں تو اندر ہی اندر ان کے اندر لاوہ پکتا ہے جب وہ تین سال کے سکول بھیجے جاتے ہیں اور روتے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ماں نے اپنی ممتہ اپنی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا ان کو سکول کے حوالے کر دیا تو وہ مجھ سے چند ماہیں کہاں تو پھر کیا کر رہے ہیں سکول پھر داخلیں نہیں ملتے میں نے کہا تو ہکو صرف اے سکول رہ گئے ہیں تو میرے کو لے میں دازالہ بھی داخل کر لوں ویسے میں نے مزاکن کہا کتنے سکول میں آپ نے اسٹیٹس کیوں بنا لیا یہ ماں نے اسٹیٹس بنا لیا کہ فلان سکول میں میرا بچہ پڑتا ہے فلان سکول میں میرا بچہ ان کو تمہاری اولاد سے تھوڑے غرض ہے ان کو تمہارے پیسوں سے غرض ہے تو عزت نفس لا يقول الخناء آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یہ واقعہ میرے گھر کا ہے یعنی میں نے کہیں سے سنا نہیں گھر کا ہے جب ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے تو بیلوں پہ کاشت ہوتی تھی میرا تعلق ایک ذمہ دار گرانے سے 1961 میں سب سے پہلے پورے علاقے میں میرے والے ٹریکٹر لے کر آئے تھے چودہ ہزار کا تو بڑی ہل ہل ہو گئی بھی میاں لبک چودہ ہزار دا ٹریکٹر لے چودہ ہزار کوئی ایک ہزار کو نہیں دیکھتا تھا تو چودہ ہزار کا ٹریکٹر وہ تو سارے دھوم مچ گئی کہ میاں لبک چودہ ہزار دا ٹریکٹر لے 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 تو وہ بیل ہوتے تھے ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا تو ایک دو دن تو نوکر نے نوٹس نہیں لیا تیسرے دن انہوں نے کہا میاں صاحب داند کہتے ہیں ہماری زبان میں داند جڑا بیل ہے چارہ نہیں پٹھے نہیں کھا رہا تو اببہ انہیں مرحوم نے بلائیا ڈاکٹر اس نے دیکھا انہوں نے کہا جو کوش نہیں ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں تو یہ چارہ کھو نہیں کھا رہا تھا ایک پتہ کوئی تو ایک دیسی حکیم تھا ہمارے قریب تو والی صاحب مرحوم نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا کہ جا اس کو اٹھا کے لاؤ اس کو لے کر آئے تو اس نے بیل کو یوں دیکھا کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پاندھا ہے تو ایک ہمارا نوکر تھا اللہ جیتا قصائی تو اس کو دتو قصائی کہتے تھے اببہ جی نے کہا جی آئے ہے دتو اے اوریا اس کو بھولایا بیل کے سامنے بٹھایا جوتا اتارا پانچ سات اس کے سار میں مارے تھا 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 کہنے جی پٹھے پاؤ پٹھے پائے تو وہ کھانے لگا یہ میں آپ کو گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں گھر کا سنی سنا ہے نہیں سنا رہا ہوں اپنے گھر کی بتا رہا ہوں اببہ جی نے کہا ایک ہی جادو ہے وہ نے کہا جادو نہیں ہے یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی سوٹیاں مار دی ہیں اور یہ وٹ کھا گیا تھا اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس مارے کہ میں تچنگا بھلا کام دے رہا آج جب میں نے اس کی ٹھکائی کی تو اس کو تسلیح ہوگی میرا بدلہ ہو گیا اور اس پٹھے کھا دے عزت نفس تو جانور بھی چاہتا ہے ہم ماتحد کو زلیل کریں اوپر والوں کو مکھن لگائیں نیچے والوں کو زلیل کریں یہ ماں اپنے بچوں کو ماریں بے صحیح پھر کہیں ان کے وہ خدمت بھی کریں یہ کیسے ہوگی ہے اور ایک واقعہ میرا چشم دید ہے ایک ہمارا میرے والد صاحب کو گھوڑے رکھنے کا شوق تھا تو بڑے نسلی گھوڑے رکھا کر دے ایک گھوڑا سفید رنگ تھا سو نکرا کہتے ہیں تو بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت چلتا تھا کوئی غلطی سے اس کو چھانٹا مار دیتا تو غصے میں کھڑا ہو جاتا تھا چلتا نہیں تھا پھر بڑی دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا پھر چلتا تھا ایک دن میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دونوں تانگے پر اور ہمارا کوشوان اس کو چلا رہا چاچا گامو مرہوم اس کا نام تھا تو اس نے اس کو چھانٹا مار دی یہ میرا دیکھا واقعہ ہے وہ کھڑا ہو گیا وہی کھڑا ہو گیا اس نے سارے زور لگائے وہ ہیلہ نہیں تین چار آدمی بولا جب ایسے کبھی گھوڑا تانگے میں کھڑا ہو جاتا تھا تو پھر ایک دہاتیو ٹرک تھا دو تین آدمی ادھر ادھر پہیے کو گھوماتے تھے پہیہ گھوم کر جب وہ وہ تانگے کی لگتی تھی نا اس کو ہک اس کے پشت میں ہی اور پیچھے تو پھر وہ چل پڑتا تھا تو وہ نے تین چار ادھر تین چار ادھر زور لگا لی وہ ہلے ہی نہیں اب دیکھیں وہ نے کیا کیا وہ نیچے آیا اور اپنی پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگا اللہ دانا آئے ہونتا ٹور پاؤ یقین مانے میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں اس کے بعد اس نے آکے لگام اٹھائی گھوڑا چل پڑا لائے آپ آپ سیرت النبی کا ایک لفظ لے لیں تو آپ سب کے لیے کافی ہو جائے گا میرے لیے کافی ہو جائے گا ان مستورات کے لیے کہ ہم مٹھا بول نہیں بولتے بطور ماں مجھے کیسے بولنا چاہیے ہم نہیں بولتے بطور باپ مجھے کیسے بولنا نہیں بولتے بطور بھائی مجھے کیسے بولنا ہے ایسا بولنا ہم نہیں بولتے بطور باس مجھے ماتایت کے ساتھ کیسے بولنا ہے ہم نہیں بولتے بطور مالک مجھے نوکر کے ساتھ کیسے بولنا ہے ایسا ہم بول نہیں بولتے ایک دوست کے ساتھ مجھے کیسے بولنا ہم نہیں بولتے تو سارے معاشرے میں آگ لگ گئے محبت نام کی شے مٹ گئے وفا تم نہ دیکھو کہ ہر رز کسی میں زمانہ وہ ایسا عجیبہ رہا ہے تو محبت کیسے اٹھتی ہے جب یہ ناغن بن جاتی ہے میرے رب کی قسم پوری دنیا کا شہد کٹھا کروں تو ایک میٹھا بول اس سے زیادہ میٹھاس رکھتا ہے اور اللہ کی قسم سات سمندر کی کڑواہٹ اکٹھی کروں تو ایک زبان کا کڑواہ بول اس سے زیادہ کڑواہٹ رکھتا ہے ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کو ہائلائٹ کرنے کے لئے میں نے کیا کہا صفات کی کوئی انتہا ہے میرے نبی کی کس جز کو ہائلائٹ کیا ہے جس پہ معاشرہ خوبصورت بنتا ہے لا يقول الخنا جو کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جو کسی کے دل کو توڑ دے کسی کا آنسو بہ جائے کسی کا کسی کی آہ نکل جائے کسی کی فریاد نکل جائے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے میٹھے بول سے اچھے اخلاق سے محبتوں کو پیدا کرنے کے لئے پیسہ نہیں چاہیے سرمایہ نہیں چاہیے اہدہ نہیں چاہیے اہدے کی عزت صرف آپ کے سامنے ہوگی چار قدم باہر جا کر آپ کو گالیاں نکالیں میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو دو آدمی میرے پیشے بیٹھے تھے تو ایک ہمارے علاقے کا بڑا آدمی انٹر ہوا ساتھ نوکر ہکہ اٹھایا ہوا اور بیگ اٹھایا ہوا یہ دونوں نے تسبیح نہ اے فلانہ اس کی ماں بہن ایک کر دی اتنی گالیاں اس کو نہیں کر اور جب وہ قریب آیا سردار صاحب سردار صاحب آو نا تجریف تو لے آو آو نا اوہ سردار دا کلہ ہورچا ہو گیا میری تو بڑی عزت ہے حالانکہ مجھے تو پتا تھا کہ عزت ہوئی ہے یہی آپ لوگ کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں ایک لفظ پر عمل کر لیں جانور بھی آپ سے پیار کریں انسان تو انسان ہے جانور بھی آپ سے ایک بول زبان کا بول میٹھا کریں کتنی ہی کڑواہٹ و پی جائیں پی جائیں ایام کی تلخیق و بیہنس کے ناصر غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا ماز تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں اور کس کو کہہ رہے ہیں ماز ماز بن جبل کون ہے آپ نے کہا میری امت کے علماء کا جھنڈا ماز کے ہاتھ میں ہوگا اتنے بڑے آدم ہیں اور ان کو سمجھائے ایسے جیسے معصوم بچے کو سمجھائے ماز تجھے پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں کہ جو بتائیں تو آپ نے یوں کیا پہلے فیزیکلی زبان نکالی پھر فرمایا کفہالا ماز اسے قابو میں رکھو اور اس کو تعبیر کہہ دیئے شریعت کا خلاصہ پورا دین زبان کے اندر بند کر دیا زندگی معاشرت ہر چیز کو کہا اسے قابو میں رکھو کہ یہ کھل جائے تو سارا معاشرہ بے قابو ہو جاتا اور سارا معاشرہ ایم بیلنس ہو جاتا اور یہ قابو میں ہو تو گھر آباد عزت محفوظ رشتے آباد محبتیں باقی اور چونکہ یہ مشکل کام تھا تو یوں دکھا کے کیا دکھا کے کیا کہ ماز اپنی زبان پہ قابو رکھو وہ کہنے گا یا رسول اللہ انواخذ بی ما نقول جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو وَحَلْ يُقُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمِ إِلَّا حَسَائِدُ وَالْسَنَةِهِمْ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی موسیقی 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 موسیقی